موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین یہ ہمارا تی جی ایس جی یعنی The Grand Scheme Of God کے پریٹ فارم سے اپیسوڈ نمبر 21 ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے Closer To Truth کے تیسرے ٹاپک یعنی میننگ پر کچھ گفتگو کی تھی آج اسی ٹاپک پر مزید گفتگو کریں گے اور اگلے پروڈرام سے ہم Closer To Truth کے اٹھائے ہوئے مقصود سوالات کو قرآن مجید کی روشنی میں اڈریس کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے میں محمد اسحاق ہوں اور اس پروڈرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے پرویس حاشمی صاحب پورم خان صاحب اور ڈاکٹر اصر امتیاز صاحب ناظرین اب ہم آپ کے سامنے اپنے لاسٹ پروڈرام کا ری کیپ پیش کر رہے ہیں اس پروڈرام میں ہم نے Closer To Truth کے تھرڈ ٹاپک میننگ کے حوالے سے گفتگو کی تھی ہم نے کہا تھا ہمارے نزدیک اس مادوی کائنات انسانی شعور یعنی Consciousness اور ان دونوں کے مابین تعلق کو سمجھنے کے لیے دو concepts کی clarity بہت ضروری ہیں ان کی clarity کے بغیر اس مادوی کائنات اور انسانی شعور کے حوالے سے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آسکتے ان میں سے ایک ہے concept of God اور دوسرا concept of self ہم انہیں دو master keys کہتے ہیں یہ اصلاً قرآن مجید ہی سے اخذ شدہ ہے ہم انشاءاللہ آئندہ closer truth کے ان دو topics Consciousness اور meaning یعنی God کے تحت سوالات کو address کرنے کے لیے انہی دو master keys کا استعمال کریں گے ان master keys میں پہلی master key concept of God ہے اس master key کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ God خدا اللہ عیشور شینگ دی یہوے ایک ایسی ہستی یعنی mind یا person ہے جس میں کوئی بری صفت کوئی کمزوری کوئی خامی نہیں اور مصبت طور پر ہر اچھی صفت اپنے کمال پر to the perfection اس میں موجود ہے دوسری key concept of self اس کے حوالے سے ہم نے tripartite concept یعنی انسان کا سیہ رخی concept آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں نمبر وان انسان کی اصل غیر مادی شخصیت جو کہ آزمائش میں ہے اور جس نے صورت العراف آیت 172 کے مطابق اللہ سے اہد یعنی اہد الست کیا تھا اسے قرآن نفس کہتا ہے انگریزی میں اسے سول سے تعبید کیا جاتا ہے نمبر ٹو انسان کا مادی جسم جو نفس کو بغرز آزمائش کچھ مدت کے لیے دیا گیا ہے یعنی نفس سوار ہے اور جسم اس کی سواری مثال کے طور پہ جیسے گھوڑا اور اس کا سوار ہوتا ہے نمبر تین اللہ تعالی کا ڈیوائن سپاک یعنی اللہ تعالی کی خاص تجلی جسے قرآن روح کہتا ہے اسے اللہ نے سواری کے ساتھ منسلک کیا ہے اور اس کا کام نفس کو برے ارادوں پر ملامت کرنا ہے قرآن اسے نفس اللہ ماما سے تابع کرتا ہے ناظرین کرسچینٹی میں بھی تین ٹرمز استعمال ہوتی ہیں باڈی سول اور اسی طرح سے جوڈائزم میں بھی تین ہی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں سول کے لیے وہ ٹرم نفیش استعمال کرتے ہیں اور سپرٹ کے لیے روح ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے جی بالکل جیسے ہم نے آہ 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 شروع سے ہی تو اہلے کتاب میں جو مختلف کتابیں اتری ہیں آہ ان میں بہت ساری ٹرمینالوجی آہ ملتی چلتی آپس میں جیسے ابھی آپ نے پہلے منشن کیا کہ اللہ دالہ کو جس بھی نام سے پکارے مختلف کلچرز میں تو جیسے یہ جوڈائزم میں اللہ دالہ کو اللہ ہم کے نام سے بھی پکارتے ہیں یہاوے کے ساتھ ساتھ تو یہ کچھ لوگوں میں جیب سی مسکنسپشن پائی جاتی ہے کہ جب بھی آہ اللہ تعالی ملتی آہ خدا کو کسی اور نام سے پکارا جا رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کسی اور خدا کی بات ہو رہی ہے آئی ٹھنک سو کہ اس طرح کا کوئی آہ فنومنہ بھی ایکسسٹ کرتا ہے نہیں وہ سب ایسے کہنا کہ لوگوں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ اللہ ہی اس کا نام نہیں آہ نجی عربی میں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے وہ یہودی ہوں آپ کو پتا نا کہ میڈلیس میں بہت سارے جن کی زبان یعنی مدر ٹنگ تو عربی ہے مگر وہ مذہبی طور کے اوپر کرسچنز ہیں وہ ہی ہیں تو وہ اللہ کے لیے یعنی خدا کے لیے گوڈ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ ہی اللہ ہی کرتے ہیں ہم یعنی یہ لوگوں کی غلط فہمی آپ نے بلکل ٹھیک کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ صرف اللہ ہی کرنا چاہیے آپ خدا کہیں لکھتے ہیں تو اعتراض کریں گے خدا کیوں لکھتے ہیں بھئی فارسی میں اردو میں خدا کہتے ہیں گوڈ کہا لیے آپ نے آپ کے خدا حافظ نہ کہیں آپ اللہ حافظ ہی کہیں آپ بھدوان نہ کہیں تو ہندو میرے ڈرائیور وغیرہ اور میرے ریسیپشنسٹ وہ سارے اللہ کہتے ہیں لفظ بھی وہ یوز ہوتا ہے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور سارا ظاہرہ وہ اس میں خدا بھی کہتے ہیں اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں جہاں گریزی بولی جا رہی ہے تو وہ گوڈ کہہ لیں آپ اگر اسرائیل میں چلے جائیں وہ یہوے کہتے ہیں بھئی وہ ایک ہی سکائی گوڈ کے لیے الفاظ ہیں اس پر ساتھ ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں دنیا میں کتنی آٹھ ہزار سیون تھاؤزن لینگیجز مگر جو سکرپٹ ہے نا وہ آدھے کے ہیں تقریبا پینتی سو یعنی جو لکھی بھی جاتے ساتھ ان میں عام طور پر آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک سکائی گوڈ کا سور ہے سکائی گوڈ اوپر اشارہ کریں کہیں کہ اوپر سکائی گوڈ مگر زبانوں میں الفاظ مختلف ہیں بالکل اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ کہلیں 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 چائنیز میں کہتے ہیں سر چائنیز میں اگر اگر لیٹس کہ آپ ایک ہندو کے ساتھ بات کر رہے ہیں انڈیا میں وہ تو کہتے ہیں اس کو عشور مجھے یاد آگیا ایک صاحب نے سوال پوچھا وہ ہندو تھے ایک صاحب علم کو انہوں کہا جی آپ کہتے ہیں کہ اسلام آیا اسلام تو آیا چودہ سو سال پہلے پھر آپ نے اللہ کہنا شروع کیا اس کو یوں من دیر وز نو گاڈ بیفور 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 ایسی ہے اگر انہوں نے نے نہیں کیا پروپلی کر نہیں سکے اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ ایم تاکیم بار تا سیم گاڈ بیچ ایش ور ایسی بلکل ایسی 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 ہو جاتی جی ناظرین ہم نے اپیسوڈ نمبر سترہ میں کلوزر ٹو 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 کا تفصیلی تعرف کروایا تھا آپ سے گزارش ہوگی کہ وقت ملنے پر اسے ضرور دیکھ لیں یہ اس پر کر لیں کہ جو پروگر ہم کر رہے ہیں کلوزر ٹو 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 ٹس کی بغیدہ ایک سائٹ ہے اور یہ پچھلے کوئی بائیس سال سے امریکہ میں یو ایس ایم یہ پروگرم چل رہا ہے بغیدہ میرے خیال دو سو پی بی ایس پر اس کی بات ہو رہی ہے کلوزر ٹو 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 اپیسوڈ نمبر سترہ اگر ناظرین دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ناظرین کلوزر ٹو 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 کے تین بنیادی ٹوپکس ہیں پہلا کاسموس دوسرا کانشیسنس اور تیسرا مینیم کلوزر ٹو 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 نے کاسموس کو آگے مزید چھ سب ٹوپکس میں تقسیم کیا ہوا ہے نمبر ون ڈیپ لاؤز آف نیچر نمبر ٹو واسٹ کاسموس نمبر اپنی سائٹ پر وہ اس کا ایک مختصر تارف بھی پیش کرتے ہیں میں وہ اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نمبر ناظرین کلوزر ٹو ٹوی سیکن ٹوپک کانشیس ہے اور کانشیس کو انہوں نے آگے مزید ساتھ سب ٹوپکس میں تقسیم کیا ہوا ہے نمبر ون میان بو ٹو کانشیس سن نمبر پرس نمبر اس کے تارف میں وہ لکھتے ہیں اس میں دسکرشن کر لیتے ہیں وہ کس کس شعبے کے ایکسپرٹس کے پاس جا رہے ہیں ڈوٹ شاہب آپ بھی دیکھیں کہ کہاں نہ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جائیں گے نیورو سائنس کے پاس فلسوفی آم مائنڈ سائکوٹالوجی بائیولوجی میڈیسن وہ جا کے پوچھیں گے یہ کیا ہے کانشیسنس آپ کیا انڈسٹینڈ کرتے ہیں وہ پوچھیں گے ہاں دو برین برکس ملک وہ بہت ساری دیکھیں نا فلسوفی مائنڈ میں تو برین ہی نہیں ہے جو فلسوفرز ہیں وہ مائنڈ کے ساتھ ساتھ برین کے ساتھ ساتھ مائنڈ کو بھی لیتے ہیں میڈیسن والوں کے پاس جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہاں وہ پوچھیں گے مگر وہ تو دیکھیں نا وہ تو بلیب یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ باڈی ہے جو کچھ ہے وہ برین ہے جو کچھ ہے یہ باڈی ہے اور باڈی کنٹول کرتا ہے برین صبح دیکھیں گے یہ ہے جوnięرم ہم ناجڈ کر رہے ہیں اس ہے کہ برین ناچڈ کر رہے ہیں جو سچ ہی اگر طیال جو سچ کنٹول کر какая رہے آگیا ۔ جی جی انہوں نے اس کے تحت discuss کیا ہوا جو کہ ہم نے کہا کہ particular سوالات ہم اس کے اوپر لے گئے یہاں سے یہ لیں گے جو ہم نے next particular سوالات discuss کر دیں یہاں سے یہ لیں گے اور the next meaning میں سے ہم لیں گے کیونکہ یہ relate کرتے ہیں آپس کریکٹ we examine the mind body problem inquiring whether minds are purely physical or whether they have a non-physical component like a soul وہ کہیں گے ہم examine کریں گے جائیں گے پوچھیں گے اس کی وجہ یہ کیا ہے یہ ہے کہ یہ خود بھی جو ہے روبرٹ لورنس کیون ہے جو جا کے انٹرویو جبارہ کرتے ہیں وہ خود برین سائنٹسٹ ہے وہ جا کے کرے گا اور اس کے ذہن میں وہ بیان بھی کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار صرف physical جو ہے نا وہ ہر چیز کو explain نہیں کرتا اس کا non-physical component ہونا چاہیے بلکہ وہ آپ جو non-physical component ہے وہ کون مانتے ہیں philosophers روبرٹ کیون بنا بھی برین سائنٹسٹ اس لیے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں وہ جو وہ سمجھنا چاہتا تھا consciousness کو تو وہ کہ وہ برین کی فیل میں گیا مگر اس کے جانے کے بعد مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ کہ کہتے ہیں یہ ابھی بھی problem جو ایسی یہ solve نہیں ہوئی ہے وہ solve ہو ہی نہیں سکتی وہ solve بھی ہوگی جب meaning درمیان میں برکو ٹھیک closer to truth کا third topic meaning ہے meaning کو closer to truth نے آگے مزید پانچ sub topics میں تقسیم کیا ہوا ہے اس کے تعرف میں وہ اپنی سائٹ پر لکھتے ہیں closer to truth exploration of meaning seeks to understand whether god exists and if so the nature and characteristics of god we ask the world's leading thinkers in philosophy religion theology and sociology how to argue for god and argue against god we examine what causes religious belief اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیزیکل ریزریکشن کا اصل مسئلہ یہ ہے جن کو بات کہا پچھلے ہی طرح میں بتا رہا تھا کہ میری یہ ہمارے عزیز ہیں ان کی بیسے ڈیتھ ہو گئی ہے یہ پچھلے مہینے کی بات ہے تو مجھ سے وہ بات ہو رہی تھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا پھر وہ اس کا اولاد ہے روح نہیں اٹھنا ہے نا دوبارہ مسئلہ یہاں سوار کا ہے سواری کا تو مسئلہ نہیں ہے سوار کا مسئلہ ہے مگر سوار نے اٹھنا کیسے ہے وہ سواری کے ساتھ یہ نہیں ہوسی جس جیسے دوسری ہو یہ ہے مسئلہ اصل میں اس کی بجائے کہ اس کی سزا جانتے ہیں ہم یہاں آپ نے جن صاحب کا دیا یہ قرآن شریف میں اتنا کلیر لی ہے کہ تمہارے جسموں کے ساتھ تم جسمیں اٹھو گئے اور سب چیز وہ دوبارہ ہوگی تب بھی سوال کرنا یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے یہ بھی ہمارے ہاں کیا یہ ناولیج نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے کہ بس صرف رو ہی نہیں ہے بلکل یہ آپ اندازہ کر لیں ہمارے ایک مست ہے اور وہ ماشاءاللہ البورت کے ساتھ بھی اٹیج تھے اور وہ بڑے سکولر ہیں اور ان سے میں نے یہ میرا خیالہ کوئی دوزار دس کی بار وہ آئے ہوئے تھے باہر آئے ہوئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا یہ فیزیکل ریزریکشن کے بارے کہتے ہیں آپ فیزیکل ریزریکشن کو بلیو کرتے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے پھر میں نے کہا یار قرآن مجید کے ہر سیکنڈ پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مجھے تو آپ کے اوپر حیرت ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے ہیں میرے اوپر حیرت زدہ ہے مجھے تو آپ کے اوپر حیرت ہے آپ کے سامنے ابھی تک نہیں آئی یہ چیز قرآن کے ہر سیکنڈ پیج فیزیکل ریزریکشن ہے وہ اس کو ایسے نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ روحانی ریزریکشن ہے تو وہ تو یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے وہ واپس اس کی تو ڈیتھ ہی نہیں ہو رہی تو پھر روحانی ریزریکشن کیا ہو یہ آپ کے بڑے بڑے فلسپر کیا بلیو کرتے تھے سوکرٹیز کیا بلیو کرتا ایک چیز انہوں نے بیسک تو بلیو کر لی کہ بھائی جو روح ہے نا روح پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیسے بات سوچی کیسے جا رہی ہے کہ مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے آپ کے آپ کے معاشر میں ہے نہیں کتنے لوگ ہیں جو ریزریکشن کو مانتے ہیں اور جو ریزریکشن کو مانتے ہیں یعنی جسمانی طور پر اٹھانے کو مانتے ہیں تو وہ فوراں کہیں گے کیونکہ سزا کا پتہ ہے جسمانی سزا کیسے کہتے ہیں تو فوراں نہیں کوئی نہ کوئی 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 کونسپٹ آف انٹرسیشن درمیان ملیں گی فرانہ شباعت کر دے گا فرانہ شباعت بچنا چاہتے ہیں نا اس سے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے یہ سوالات اٹھا کر انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی ہے لیکن ہم یہاں اپنے ناظرین کے لیے یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ ہم ان سوالات کو اٹھرس نہیں کریں گے جن کا تعلق امور غیب کی باتوں سے ہوگا مثلا اللہ تعالی کی ذات اس کے افعال کرنے کی نویت وغیرہ ہمارے خیال میں ان پر گفتگو کرنا لاحاصل ہے کیونکہ اس دنیاوی زندگی میں ہمارا علم محدود ہے اور یہ چیزیں ہماری گرفت میں نہیں آسکتی اسی طرح ہم آیات متشابیات کے حوالے سے بھی ان کے ان حصوں پر گفتگو کریں گے جو محکم ہیں اور جتنی تفصیل قرآن مجید میں مذکور ہے اس سے آگے نہیں پڑھیں گے دیکھے رضی اللہ تعالی کے مثلا ذات کے بارے میں بے شمار آئیں گے نہیں یہ دیکھیں گے آپ تو وہ ذات کے بارے سوال کریں گے میں قرآن نے ایک جواب دیا ہے لائی سکا مثل ہی شاید ایک ایک یعنی سارے سوالات ختم کر دی ہے اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز یہاں نہیں ہے تو آپ کیسے گفتگو کریں گے اس کے اوپر جس کی مثال ہی نہ ہو کریں نہیں سکتے اسی طریقے سے آپ جانتے ایک پرٹیکلر کے بھی آپ کیسے کرتے ہیں آپ کریٹ کرتے ہیں آپ کیسے جان سکتے ہیں پرانے مجید میں آیات متشابہات جو ہمارا اٹھنا ہے نا پہلی سٹیج اس کو نزل بیان کرتا ہے پرانے مجید جسمانی طور پر اٹھنا مگر اس کی ڈیٹیل تو ہمیں سمجھ نہیں آسکتی نا کونسٹ تو وہ دے دے گا کنسائز سا بس ادھر تک ہی رہیں گے ہم وہ مثال دے گا اس کی مثال دے کے سمجھائے گا کیونکہ اس کی مثال دے جا سکتی باڈیز ہمیں پتا باڈیز کسے کہتے ہیں عورت ہمیں پتا عورت کسے کہتے ہیں پھل ہمیں پتا پھل کسے کہتے ہیں پیلیسز ہمیں پتا پیلیسز کسے کہتے ہیں نہر ہمیں پتا نہر کسے کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہنی کی نہریں یا شید کی نہریں دودھ کی طرح کیسے ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھ ہم نے کبھی وہ باڈی نہیں دیکھی جس کو کبھی موت نہیں آتی ہم نے کبھی وہ باڈی نہیں دیکھی جس کو کوئی ہوائے لائک ہی نہیں ہوتے ہم نے نہیں دیکھی کبھی جی اپنے ناظرین کے لیے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام ایٹین بھی جس میں ہم نے متشابہات کے آیات متشابہات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے دسکرپشن میں اس پروگرام کا لنک موجود ہے آپ کو وقت ملے تو اسے ضرور دیکھ لی جائے گا اور ہماری یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آیات متشابہات کے حوالے سے صرف ان کے ان حصوں پر گفتگو کریں گے جو محکم ہے اور جتنی تفصیل قرآن مجید میں مذکور ہے ناظرین ہمارا یہ پروگرام اصلا خواس کے لیے ہے یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ معاشرے کے وہ لوگ جو خواس کا درجہ رکھتے ہیں اور عوام ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر ان کی سٹسپیکشن کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے حوالے سے رینٹ سکیم کا علم اگر ان تک مکمل طور پر نہ پہنچے تو وہ کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں شکوک اور اس طرح پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی گرینٹ سکیم کا مکمل علم ان تک پہنچ جائے تو وہ اس پزل کے تمام ٹکڑوں کو چاہے وہ انتھرپالوجی پیلینٹولوجی آرکیالوجی کاسمولوجی کرییشن ایولیوشن اسکٹالوجی سے مطالق ہو کو ایک وحدت میں پرو دیتا ہے یعنی ان تمام ٹکڑوں کو صحیح مقام پر بٹھا دیتا ہے جس سے انسانی ذہن کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے انسانوں کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے اور معاشرے میں مصبت تبدیلی آتی ہے کیونکہ ہمارے نزدیک خواس کے لیے جب کہا گیا تو کیا ہم نے پہلے ڈسکشن کی تھی کہ جو ایک معاشرہ سوسائٹی ہے اس میں کپنے پرسنٹ ہوتے ہیں جی خواس دس دس فیصد ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تھا تقریباً دس فیصد دس سے زیادہ نہیں ہوتے اور آگے ہم نے یہ کہا تھا کہ دس میں سے جو پانچ فیصد ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے نیگڈیگ خواس بھی ہوتے ہیں یہ جو خواس ہیں نا انہوں نے عوام سے کام لینا ہوتا ہے اور اپنے مفادات ان سے اٹھانے ہوتے ہیں یہ جو پانچ فیصد ہیں دس میں سے پانچ یہ ہمیشہ ان کو ایسی ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں عوام سے غلط صلح چیزیں منا دیں گے غلط طرف اس کو رجان پیدا کر دیں گے مگر وہ جو پانچ فیصد ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں جو میرا ایکسپیرنس مگر ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس کے بغیر وہ آرگومنٹ کے بغیر کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بلائنڈی گلیف کرتے اچھا اس حق بار سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یعنی ہم آخرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہاں آخرت کے کاؤنٹیبیلٹی کے حوالے سے آپ معاشرے میں دیکھیں کتنے پٹھنڈ لوگ ہیں خواست کی بات کر رہا ہوں جو اس سبڈیٹ کے اوپر ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور کچھ اگر ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ غلط سلط ان کے پاس پہنچا ہوتا ہے اس کے اوپر ترقید کرتے ہیں مذہر ایک بات ہے ہمارے معاشرے میں ڈسکشن کا رجحان ہے بھی نہیں اور بہت ڈسکریش بھی کر رہے ہوتے ہیں اب تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فیس بک وغیرہ کچھ چیزیں نکل آئی ہیں ورنہ نوملی جو ہے وہ ہے نہیں تو جو خواست جن کی آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا آوائیڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان پہ وہ ججمنٹ شیو سٹارٹ ہو جائے گی ان پہ لیگلی میں سٹارٹ ہو جائے گی وہ سوالات اٹھائیں گے بھی نہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جج کریں تو ہمارا پروگرام کیا ہے کہ ہم وہ ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم خود گزریں ان سوالات سے ہم وہ سوالات کو اٹھائیں گے اس کو الگ الگ کریں گے پھر اس کے بعد ان کی جواب یعنی دینے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو اور جب وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان پانچ پرسنٹ میں سے کچھ نہ کچھ تعداد اس کی بڑھتی رہے میرے اپنے خیال میں اگر وہ ایک ڈیرڈ پرسنٹ بھی آ جائے نا خواشرے میں تو وہ باقی سب کی تنکنگ چینج کر دیں ہم اگرینے بھی ہو جائے بالکل صحیح اپنے اردگردی ہم تو اپنے اردگردی کر سکتے ہیں اس لیے ہم عام طور کے اوامی پرگرم تو ہے نہیں یہ تو خواست کے لیے اور ان کے جو یعنی اور اس کے اٹھائے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے آپ دیکھیں گے یہ عام سوالات نہیں ہے عام لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے برش سائیڈ کر دیں گے کچھ لوگ جیسے اپنے خورم خان صاحب نے کہا وہ جج کریں گے یہ کیا ہے آپ اگر یہ سوال اٹھا دے دو آپ کی مانسی بھارک ہو گئے کچھ لوگ ایسے کریں گے جج کرنا شروع کر دیں گے کچھ جو لوگ ہیں وہ عوام میں سے ہیں وہ غلط صلح جو اس کی انڈرسٹینڈی وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو وہ جو اچھے خواست ہیں جن کو میں کہتا ہوں پانچ فیصد ہوتے ان کو پہلے تو آپ مائل کریں نا کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہے وہ یہی ہے اچھا آئیں ہم اس کا ایک ایک کر کے جاؤں اور جج نہ کریں جی سب سے اہم بات یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے اور اس کو سنب نہ کریں نہیں تو وہ کیا کرے گا وہ پھر کیا کرے گا کہ ان سب کو ایک سائیڈ میں رکھ دے گا اور اپنی زندگی دوسر طریقے سے جیتا رہے گا برکوش ہے کیونکہ آپ یعنی دیکھیں نا اگر ہمیں clarity ہو میں تو عام پر پہ کہتا ہوں نا کہ اگر یہ اپنا ماشاءاللہ ساکھ ساپ teacher یعنی teach کرتے رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے سبیٹ میں مہارت حاصل ہے نا تو آپ student کے سوالات کو welcome کرتے ہیں بالکل اس نے ایک سوال پوچھ لیا تو آپ نے چار سوال اور پیدا کر دی بیٹے ادھر بھی سوچو اور اگر آپ کو clarity نہیں اپنے سبیٹ کی تو آپ اس کو سٹب کرتے ہیں تاکہ وہ کرے نہ سوال کیونکہ ایسے ہی ہے ساکھ ساکھ بالکل ایسے ہی تو یہ سبیٹ ایسا ہے اب جب ہم کریں گے ان کے particular سوالات تو آپ دیکھیں گے کیسے سوالات اور اس لیے وہ کرتے ہیں جب نہیں کرتے تو پھر clarity نہیں ہوتی clarity ان کو نہیں ہوگی تو وہ direction دیں گے ہی نہیں معاشرے کو تو معاشرہ ہمیشہ غلط سبت میں جائے گا کیونکہ وہ جو 5% بورے ہیں انہوں نے اس طرف ہی لگا تھا جی بہت دفعہ بہت ملہ پہ کہتے ہیں ایک i shouldn't stay منافق والی زندگی بگر اس طرح کی زندگی کو ظاہر رہا ہوتا ہے کہ ان کے clarity بھی نہیں ہوتی مگر وہ شاید اپنی family یا معاشرے کی وجہ سے وہ اسی line پہ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو بلا ان کے گھر میں ہے یا معاشرے میں کیونکہ تاکہ وہ alienate نہ ہو جائیں یہ سماتھ ہے یہ علوف ہو جاتے ہیں یہ علوف ہو جاتے ہیں آپ ان سے بات کریں گے وہ فوراں دیکھے گا آپ کو کہ یار یہ کیا ہے ایک حضبی آدمی ہے ابھی میں نے بھئی مذہب میں discussion نہیں کرتی فوراں ہی پیچھے چھڑھائے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے تو سب سے پہلے مجھے جاجی کرنا شروع کر دیں گے جاجی کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کہے گا کہ بھئی مولوی عام طور پر مولویت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہو گیا اس کا مطلب ہے اس آدمی نے عقل سے کام لینا بند کر دیا محضرت ناظرین یہ ہمارا TGSG یعنی The Grand Scheme Of God کے پلیٹ فارم سے اپیسوڈ نمبر ٹویٹی فرس تھا اگلے اپیسوڈ سے ہم تحت اٹھائے پرٹیکلر سوالات کو دو ماسٹر کیس یعنی concept of God اور concept of self کی روشنی میں اڈریس کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروڈرام پسند آیا ہوگا اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروڈرامز کو بہتر کر سکیں بہت شکریہ موسیقی